موسیقی آج پنچ شمبے سات مئی اور سال دو ہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج کے نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ ہرنائی کے علاقے شہرگ میں قابض پاکستانی فورسز کے ایک ناکے پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا گوادر سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص لا پتہ ہوا ہے کیچ کے علاقے زامران میں گیشتردان نامی ایک علاقے کی مکمل ناکبندی کر کے قابض پاکستانی فورسز وہاں کے رہائشیوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما عارف وزیر کی بہیمانک قتل کے خلاف پشتون تحفظ مومنٹ سمیت دیگر سیاسی پارٹیوں نے شدید احتجاج کیا یہ تھیں چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بولٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں ہر نئے کے پہاڑی علاقے شہرگ میں خوست کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کیا پاکستانی فورسز اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب انہوں نے علاقے میں چیکنگ کی غر سے ناکبندی کی تھی حملے کے بعد نامعلوم مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف قابض فورسز کو جانی نقصان پہنچنے کی غیر مصدقہ اطلاعات ملی ہیں دوسری طرف کیج کے علاقے زامران سے اطلاعات ہے کہ گزشتہ چند روز سے قابض پاکستانی فورسز نے زامران اور تگران کی درمیانی علاقے گیش تردان کی ناکبندی کی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھمکیا دی جا رہی ہے کہ گاؤں کو خالی کیا جائے علاقہ مکینوں کے مطابق گزشتہ روز مجبور ہو کر گاؤں کے کچھ گھرانے نقل مکانی کر کے گردنوہ کے علاقے نوانو اور کوچک منتقل ہو گئے ہیں ناکبندی کے باعث گیشتردان کے مکین قسمہ پورسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے علاقے جیونی پانوان میں گزشتہ روز پاکستانی فوج نے پیر محمد نامی شخص کے گھر پر چھاپا مار کر خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے جس کی شناخت یاسر ولد پیر محمد کے نام سے ہوا ہے بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوھران بلوچ نے کیج میں قابض پاکستانی فوج کے تین اہلکاروں کے حلاقت کی ذمہ در قبول کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سرمچاروں نے چار مئی کو منتقل کے علاقے چھکاپ میں پاکستانی فوج کی چوکی پر سنائپر اور خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے قابض فوج کے تین اہلکاروں کو حلاق اور دو کو زخمی کیا گوھران بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کی حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے عوامی ورکرز پارٹی کے صدر یوسف مستی خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عوامی ورکرز پارٹی دو بلوچ نوجوانوں شہداد بلوچ اور احسان بلوچ کی بہمانہ قتل کی شدید مضمت کرتے ہیں ان کا فوجی آپریشنز کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلوچستان میں جاری فوجی آپریشنز کو بند ہونا چاہیے کیونکہ بلوچ نوجوانوں کو قتل کرنے سے انہیں ان کے بنیادی حق سے دور نہیں کیا جا سکتا بلوچستان میں کرونا وائرس سے ایک اور شخص کی ہلاکت کے بعد امواد کی تعداد بائیس ہو گئی محکمہ صحت ذرائع کے مطابق منگل کو کوئٹا کی فاطمہ جنہ ہسپتال میں داخل ایک ساٹھ سالہ مریض دوران علاج جان کی بازی ہار گیا مریض کا تعلق کوئٹا سے ہے دوسری طرف بلوچستان میں محکمہ صحت کی طرف سے 174 نئے کیسز کی تصدیق کے بعد کیسز کی تعداد 1495 ہو گئی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس سے اب تک 206 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں محکمہ صحت بلوچستان کے جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق بلوچستان میں اب تک 30461 افراد کی سکریننگ کی گئی جن میں 16334 مشتبہ افراد کی سیمپلز لیے گئے اور اب تک 11496 افراد کی ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں 10,000 ٹیسٹ منفی آئے اور 174 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی محکمہ صحت بلوچستان نے کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ سے متعلق پالیسی تبدیل کرتے ہوئے شہریوں کے لیے واحد سرکاری لیب میں ٹیسٹنگ کی سہولت ختم کر دی ہے جس کے بعد اب صرف واضح علامات کے حامل افراد کی ہی ٹیسٹ ہوں گے اور مشتبہ افراد کے ٹیسٹ گھر میں 14 دن کرنٹینہ مکمل ہونے کی صورت میں ہی کیے جائیں گے فیصلہ محدود ٹیسٹ کی صلاحیت کے باعث کیا گیا ہے کوئٹا میں لوکڈاؤن کی خلاف فرضی کرنے پر 106 دکانے سیل کر کے 72 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری طرف لوکڈاؤن کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے ساتھ موٹر سائیکل اور گاڑیاں بھی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا گیا کوئٹا میں انجمن تاجران بلوچستان کے عہدداروں نے اپنے ایک مشترک بیان میں کہا ہے کہ تاجر برادری مزید لوکڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے حکومتی اقدامات سوبوں اور وفاقی بیانات میں تضاد اور حکومتوں کی غیر سنجیدہ اقدامات کو دیکھ کر اب ہمیں پاکستان میں کرونا وائرس یقین کے بجائے ایک ڈراما لگ رہا ہے بلوچستان پرائیوٹ اسکولز گرنڈ الائنس نے بلوچستان حکومت کی جانب سے مسائل نظر انداز کیے جانے پر انہوں کے احتجاج کا فیصلہ کرتے ہوئے علامتی طور پر چابیاں بارہ مئی کو وزیرالہ ہاؤس میں جمع کرانے کا اعلان کیا پرائیوٹ اسکولز گرنڈ الائنس کے ترجمان نظر بڑیچ نے بتایا کہ کوئٹہ کے نجی اسکولوں کی چابیاں بارہ مئی کو وزیرالہ ہاؤس میں جمع کرائیں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں ازلام میں نجی اسکولوں کی چابیاں ڈپٹی کمیشنرز کے دفاتر میں جمع کرائیں جائیں گی فیصلہ نجی اسکولوں کو درپیش مسائل اور حکومت کی جانب سے یک سر نظر انداز کی جانے پر کیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس نظیر احمد لانگو پر مشتمل بینچ نے نجی تعلیم اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے نوٹفیکیشن کے ذریعے کم کیے گئے بیس فیصد فیس کے علاوہ دیگر اسی فیصد فیس کا آدھا فیس وصول کرنے کے لیے والدیں کو فیس سلپ کا اجرا کریں دونوں ججز نے حکم دیا ہے کہ جب تک معاملہ عدالت میں زیر سمات ہے تب تک کسی بھی بچے کا نام اسکول اور ای لرننگ سے خارج نہیں کیا جا سکتا یہ تھی سارن بلوچ اب علاقہی اور عالمی خبریں خلیل وارڈیلہ پیش کریں گے کراچی کے علاقے گلستان جور بلاک ساتھ میں پلیٹ کی چت کا ایک حصہ گرنے سے ایک ہی کاندان کے تین اپراد ہلاک اور چار زکمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف پشاور کے علاقے بڑبیر میں گھر سے نماز تراوی کے لیے مسجد جانے والے اے ایس آئی کو پائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ہلاک اپراد کی تعداد پانچ سو چبیس جبکہ کرونا کے مریضوں کی تعداد بائیس ازار پانچ سو پچاس تک پہنچ گئی ہے پاکستان کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار انچہ سپراد میں کرونا وائرس کی تزدیق اور چالیس اموات رپورٹ ہوئی ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے چھ ہزار دوسو سترہ مریض سے اتیاب اچھ کے ہیں پچتون تاپس تحریک کے رینما عارف وزیر کے علاقت کے قلاب قیبر پکتونکوا سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں اتجاجی مظاہرے کیے گئے مظاہروں کے دوران پولیس نے پی ٹی ایم کے ایک درجن سے زائد کارکنوں کو گریبتار کر لیا اتجاجی مظاہروں میں پی ٹی ایم کارکنوں کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی اور پکتونکوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں اور عوضہ داروں نے بھی شرکت کی دوسری طرف قیبر پکتونکوا کے علاقے بننوں میں پشتون تحفظ مومنٹ کے چار اہم عراقین کو گریبتار کیا گیا ہے گریبتار شدگان میں مشہور شاعر گلہمن وزیر سمداجی، ندیم اسکر اور صدیق اللہ شامل ہیں چاروں کی گریبتاری کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تہاں مسکورہ اپراد عارف وزیر کے قتل کے قلاب جاری اتجاج میں ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے افغانستان کے شمالی صبح بلک میں افغان پورسز کے فضائی عملوں میں تالبان کے اہم کمانڈر سمیت سولہ تالبان مارے گئے ہیں افغان پورسز کے ترجمان محمد انیپ رضائی کے مطابق افغان فضائیہ نے پیر اور منگل کی درمیانی شب بلک کے ظلہ کشندی میں تالبان کے ٹکانے کو نشانہ بنایا جہاں کئی تالبان جمع تھے ایران کے صوبہ کردستان میں صفائے پازداران انقلاب کے کمانڈر اور ان کے دو ساتھی حیلکار ایک جڑپ میں ہلاک ہو گئے ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق شکیبہ سلیمی کردستان میں پازداران انقلاب کے بیتل مقدس برگیٹ کے کمانڈر تھے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مقامی اسکری تنظیم ازبال مجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر ریاض احمد نائکو پلواما میں بھارتی پورسز کے ساتھ جڑپ میں ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی اکام کا کہنا ہے کہ جڑپ میں ریاض نائکو کے ایک قریبی ساتھی کی بھی ہلاکت ہوئی ہے لیکن تحال ان کی شناک نہیں ہو سکی واضح رہ ریاض نائکو اور محمد بن قاسم اور زبیر کو دوہزار سولہ میں کمانڈر برہان مظفر وانی کے علاقت کے بعد تنظیم کا اپریشنل کمانڈر مقرر کیا گیا تھا متحدہ رب امارات میں شارجہ کے علاقے الناہدہ میں واقع ایک بلند و بالا اکامتی بلڈنگ میں منگل کی شب اچانک آگ بڑکٹی ہے جس نے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کے نتیجے میں نو اپراد زکمی ہو گئے ہیں سعودی عرب کی قیادت میں یمن کے لیے تشکیل دیئے گئے عرب اسکری اتیاد نے کہا ہے کہ منگل کے روز اسی ملیشیا نے دارال حکومت سنہ سے عمران اور سادہ گورنریوں پر دو بلاسٹک میزائل عملے کیے ہیں عرب اتیاد کے ترجمان ترکی المالکی نے ان عملوں کو جنگ بندی کی سرے کلاپ ورزی قرار دیا ہے اسرائیلی پوجھ نے بدھ کے صبح گزہ پٹی کے شمال میں بیت آنون کے مشرق میں واقعے ایک اسکری مقام پر توپ کے گولے دا گئے ہیں اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے منگل کے شام اعلان کیا تھا کہ گزہ پٹی سے ایک راکٹ داگا گیا جو اسرائیل میں نقب کے اندر ایک کلے علاقے میں آ کر گرا واقعے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا اسرائیلی وزیر دپا نبتالی بینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل اس وقت تک شام میں آپریشن جاری رکھے گا جب تک ایران وہاں سے نہیں نکل جاتا ایک مقامی ٹی وی کو انٹریو میں اسرائیلی وزیر دپا کا کہنا تھا کہ ایران کو شام چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ایران کبھی شامیوں کے لیے ایک احساسہ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ ایک بوجھ بن چکا ہے لیبیا کی قومی پوجھ نے منگل کے روز ایک اعلان میں بتایا کہ اس نے الوطیہ کے پوجی اڈے پر وفاق حکومت کے ملیشیاؤں کا عملہ ناکام بنا دیا لیبیا کی قومی پوجھ کے مطابق پوجی اڈے پر اس عملے میں وفاق کے ملیشیاؤں کو ترکی کی فضائی معاونت بھی آصل تھی امریکی ریاست پنسلوانیا میں کورونا وائرس پر محصر تحقیق کرنے والے یونورسٹی آپ پیٹرزبرگ کے چینی نجات پروپیسر کو قتل کر دیا گیا سی این این کے رپورٹ کے مطابق پیٹرزبرگ یونورسٹی کا کہنا تھا کہ پروپیسر کورونا وائرس پر نتیجہ کیس تحقیق کر رہے تھے لیکن انہیں گولی مار دی گئی امریکہ نے چین سے کشیدگی کے پیش نظر گوام میں اپنی پیزائی اڈے انڈرسن ائرپورٹس بیس پر اپنے بمبار تیارے اور ائرپورٹس کے سینکڑوں ایلکار دوبارہ تائنات کر دیے ہیں واضح رہے ایک ماہ قبل امریکہ نے یہاں سے اپنے بمبار تیارے واپس بلالیے تھے اس تائناتی کو چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کا شاکسانہ قرار دیا جارہا ہے کورونا وائرس کے سبب دنیا بر میں علاقتوں کی تعداد دو لاکھ ساٹھ آزار تین سو چبیس جبکہ متاثرہ اپراد کی تعداد سین تیس لاکھ ساٹھ آزار ہو گئی ہے عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق دنیا بر میں کورونا سے متاثرہ اپراد میں سے بارہ لاکھ اکتالیس ازار سے زائد اپراد سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں اس وبہ سے سب سے زیادہ امریکہ متاثر ہوا ہے جہاں کورونا وائرس سے مزید ایک ازار تین سو چینوے اپراد موت کے موں میں چلے گئے ہیں جس کے بعد امریکہ میں اموات کی تعداد بہتر ازار دو سو اکتر سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ میں متاثرہ اپراد کی تعداد بارہ لاکھ سین تیس ازار سے زائد ہو گئی ہے ہٹلی کے سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے پہلی کورونا وائرس ویکسین تیار کر لی ہے سائنس ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق روم کے اسپا لانزانی آسپٹل میں اس ویکسین کے آزمائش کی جا رہی ہے جو کہ چوہوں میں تیار انٹی باڈیز سے تیار کی گئی ہے جو انسانی خلیات پر کام کرتی ہے دنیا برک کے متاثرہ ممالک میں برطانیہ دوسرے نمبر پر آ گیا جہاں کورونا سے مزید چھ سو تیرانوے اپراد کی موت کے بعد اب تک مرنے والوں کی تعداد انتیس ازار چار سو ستائیس سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ اپراد کی تعداد ایک لاکھ چورانوے ازار ہو گئی ہے امریکہ کے صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ وائٹ آوس کی کورونا وائرس سے نمٹنے والی ٹاسک پورس کو قتم کیا جا رہا ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس ٹاسک پورس نے اپنا کام بکو بھی نبایا مگر اب اس میں تبدیلی کی جائے گی سعودی عرب کے وزارت داکلہ نے کورونا وائرس کو پہلنے سے روکنے کیلئے اعلان کردہ اتیاطی تدابیر کے کلاب ورزیوں پر نئے جرمانوں اور قید کی سزاؤں کا اعلان کیا ہے جس کے بعد کلاب ورزی کے مرتقبین کو دس لاکھ ریال تک جرمانہ اور پانچ سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے یہ تھے خلیل وارڈیلا اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوج کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے